بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ شویب شاہین صاحب موجود ہیں انتخابی مہم بھی چلا رہے ہیں خان کی کیسز بھی دیکھ رہے ہیں میڈیا انٹرویز بھی دے رہے ہیں پتہ نہیں سوتے کس وقت ہیں بڑی مربانی نے جوائن کیا لیکن آج کچھ جلدی سے آپ کے سامنے کچھ معاملات رکھ دوں ایک تو عمران خان صاحب کا کیس توشا خانہ کا کل سماعت کے لیے لگ گئے خان صاحب کی زمانت ہوگی جیل سے باہر ہوں گے الیکشن لیڈ کریں گے یہ سارے معاملے اور پھر جو باتیں تھی پیغامات سلسلہ ہی سارا یہ کل چیزیں بہت ساری کلیر ہو جیں گی آج جیل سوپرٹنڈڈ کے ساتھ جو معاملہ ہوا سائفر کیس کی سماعت تھی اس میں وہ ایک بدمزگی ہوئی خان آج واقعی شدید غصے میں بھی تھے اس وقت صورتحال آپ کے سامنے خیبر پختونخواہ میں بقاعدہ الیکشن نظر آ رہا ہے پنجاب میں ابھی تک کوئی فضا نہیں دو سو چھیا سٹھ حلقوں میں ایک آواز آ رہی ہے ایا کانا بدوہ ایا کانستین تمام جتنے بھی تحریک انصاف کے امیدوارے وہ بات ہی اسی سے شروع کرتے ہیں اور خان صاحب کی جو ہے وہ کمی محسوس نہیں ہوتی حوام کو اس طرح اسلامباد کی تین یونیورسٹیاں سیکیورٹی الیٹ پر بند ہیں اس کے علاوہ عوام کے پاس جانا ہی تھا تو کیا قطر چلے جاتے یہ سنم جعوید نے خط لکھا بھی مریم نواز صاحبہ کے نام اور اس پر کچھ جھکتیں بھی انہیں لگا دیں لیکن سوال بڑے ان کے اپورنٹ تھے کہ اگر سائفر کا معاملہ تھا تو عوام کے پاس ہی جانا تھا آزاد امیدواروں سے پی ٹی آئی کا حلف نامہ جو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا بھی چل رہے ہیں اتوار کو بڑی کال جو شویب صاحب نے بھی لازمی سی بات ہے اس پر بات کریں گے ہم اور بلاول زرداری کا لڑنا اور خیبر پختون خواہ میں علی امین گنڈاپور کو ریلیف ملا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جانگیترین کے انٹریو بھی آیا اور وجہ بھی سامنے آئی کہ وہ کیوں دل میں یہ بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے الیکشن میں دھاندلی اس فلال نظر آ رہی ہے ہر جنگہ پری پول رگنگ کا ماحول بنا ہوا ہے یہ الیکشن کام اور دھاندلی زیادہ نظر آ رہی ہے اس منڈیٹ کو تسلیم کون کرے گا اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں شویب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کے سامنے سوالات رکھتے ہیں شویب صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ کا ارویلی پرسنلی میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کتنا کام کر رہے ہیں اس لحاظ سے ارویلی اپریشیٹ آپ کا ٹائم جو ہے سب سے پہلے سر کل خان صاحب کا جو کیس ہے توشہ خانہ کا اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر تفصیل بتائیں کل آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ کیا ہو رہا ہے آج آپ پیش بھی شاید آج ہوئے تھے دیکھیں ہم نے جیل ٹرائل کو چیلنج کا رکھا ہے کہ یہ جو جیل کا ٹرائل ہے کہ یہ فیڈل گورنمنٹ کو یہ اس طرح اجازت نہیں ہے وہ ابھی دیکھیں گے کہ ریفرنس ابھی آیا نہیں تھا تو انہوں نے پہلے ہی خط لکھ دیا کرنے کا اختیار فیڈل گورنمنٹ کا ہے ہی نہیں وہ اس سپورٹ کا ہوتا ہے لیکن ان کو خواب کیسے آیا تھا کہ وہ ریفرنس فائل کر دیں گے اس لیے جیل ٹرائل کا آرڈر پہلے کا ہے اور ریفرنس بعد کا ہے تو اس میں بہت سارے لیگل فلوہ ہیں اور آلیڈی میہ گولسن اور اگزیب اس میں فیصلہ دے چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ بڑا ریزنیبل فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جیل ٹرائل کے پرنسپلز کیا ہوتے ہیں اور کن حالات میں ہو سکتا ہے اور کن حالات میں نہیں ہو سکتا وہ سائفر کیس میں فیصلہ دے چکے بلکہ دو دفعہ انہوں نے وہ جو پروسیڈنگ سی ہیں ان کو سیٹسائیڈ اور کویش کر دیا ہے تو میرا خال ہے کہ اس کیس میں بھی یہی صورتحال ہوگی اور میں ہوفن ہوں کہ انشاءاللہ پنان خان صاحب کو ریلیف ملے گا اچھا یہ کرکال ادم ہو جاتا ہے کل جیل ٹرائل تو اس کا مطلب کیا ہے خان صاحب کی یہ سزا سسپنڈ ہو جائے گی ان کی بیل ہو جائے گی زمانت ہو جائے گی جو باہر آ جائے گی دیکھیں نہیں اس میں تو یہ والا جو کیس لگا ہوا ہے ہائی کورٹ میں تو وہ تو جیل ٹرائل سے ریلیٹ نہیں کر رہا وہ تو رکھا ہوا ہے جیل ٹرائل سے ریلیٹ کر رہا ہے زمانت کا اس میں نہیں ہے لیکن باقی زمانت کی جو کیس خارج ہوئے تھے اس کے خلاف بیل میں آنا ہے وہ ہائی کورٹ میں وہ الگ سے ہوگا اس کا اس میں صرف ایشو انوالو ہے کہ جیل ٹرائل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے بلکل صحیح اچھا خان صاحب کی آج جو سائفر میں کیس تھا اس میں لنگڑا کے بھی تھوڑا چال لیتے جو صاحبیوں ہی رپورٹ ہے کہ وہ ٹانگ پہ جو ان کو گولیاں لگی تھی سردی میں تکلیف کی ہے تو اس پہ ڈاکٹر فیسر سلطان صاحب سے آپ کو کوئی پٹیشن کر کے انہیں فوراں معاینہ کروانے کی درخواست نہیں کرنی چاہیے جی پلکل ٹھیک بات ہے دوست ہے آپ کی بات یہ ہونا چاہیے اس پہ اور یہ جانبوچ کے عذیت دے رہے ہیں تکلیف کا باعث بن رہے ہیں اور ان کو یہ سوٹ نہیں کر پا رہا کہ انہان خان ٹوٹے کیوں نہیں ہیں اب اس کے لیے وہ راہم بار کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ پوزیشن کریئٹ کر رہے ہیں یہ قابل افسوس بات ہے کہ پرائم منسٹر کے فرنمیٹل رائیس ہیں ان کی کچھ رائیس ہیں انڈر دی جیل منون وہ کون سے محروم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ جیل سپرینٹ کی آتھارٹی نہیں ہو سکتی تو اس طرح کے انکانسٹیٹوشنل انڈیلیگل کام کرے بلکہ صحیح اچھا ابھی جو اس کے علاوہ جو ٹرائل کے معاملات پہ جو بیانات مکمل ہو چکے ہیں سائفر کے تو اس کی اب سماعت اور اس کا اگے فردر کیا ہو رہا ہے دیکھیں سماعت تو ابھی جاری ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی اب جان باقی ہے آپ کو یاد ہے پچھلے چھے مئنے سے انہوں نے جیل میں بند رکھا ہوا تھا ان کو اور صرف ایک بات کہہ کہ جی اس پہ تو بڑی ہارش پنشمنٹ ہے سزائے موت ہو سکتی ہے عمر قید ہو سکتی ہے سپریم پورٹ میں جب میٹر گیا تو انہوں نے گھنٹے دو گھنٹے کے اندر آرگومنٹ جب سنے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور انہوں نے بڑی تنبیہ کی کہ قابل زمانہ جو ان کے اندر آپ لوگوں نے ایک شخص کو غلط طریقے سے پریٹیکل وکٹرمزیشن کے دریعے رکھا ہوا ہے بلکہ اس میں جسٹر سطح مندلہ صاحب کو جو اگر روٹ آپ مندلہ کریں آپ الیکشن سے پہلے ان کو باہر نکالیں لیکن انہوں نے الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا دوسروں نہیں آنے دینا اس کا مطلب ہے ہمارے ملک کی عدلیہ جو ہے اس کی تو کوئی حصیت باقی نہیں رہی یا تو کچھ ججز کمپرومائز ہیں اور جو ججز کوئی انڈیپیننٹ ہیں یا کوئی ٹھیک لکھتے ہیں تو وہ ایگزیکٹیو کہتی ہے کہ ہم آپ کے فیسٹو کو نہیں مانتے اور جو فیصلہ وہ کرتے ہیں اس کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے اور عدلیہ کے فیسٹو پر عمل درامت نہیں ہوتا آج شعب صاحب خان صاحب کافی غصے میں تھے بلکہ شاہ محمود صاحب کی بھی جس طرح ہیرنگ تھی آج اس میں وہ بھی غصے میں تھے ظاہر ہے زیادتی ایسے ہو رہی ہے جس طرح بیانات کروائے جا رہے ہیں بلکہ ان کے وکیل علی بخاری صاحب ہی در آسے تو پھر اس کے بعد سنڈے کی کال اتوار کی جو کال کا اعلان کیا گیا عوام کو نکلنے کا کہا گیا اتوار کو تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کال اس کے مقصد کیا ہے یہ کال کیا ہے لوگ بس اپنا سٹینٹ شو کریں جہاں جہاں پورے پاکستان میں کیا اس کی ڈیٹیل تھوڑی بتا دیں جی ابھی تو اس کی مقصد یہی ہے کہ ملک سے باہر نکلیں اپنا اتجاز بھی ریکارڈ کریں الیکشن بھی ہے اور پروسیڈنگ بھی ہے اور اپنے حقوق کے لیے وجود جہاں کریں آج لوگ جس طرح ان سے نفرت کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں ہوں یا ان کی ایکسٹینشن ہو یا وہ مقتدر ادارے اور طبقے ہوں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں جو لوگ بھی ہیں ان سے شدید دفرت ہو رہی ہے کہ آپ ایک شخص کی دشمنی میں آپ نے ملک کو دعو پہ لگا دیا آپ نے ملک کو جو ہے پچیس کروڑ عوام کے حقوق سلب کر لیے اور معاشی تباہی تو پہلے ہی بہت زیادہ آ چکی ہے اور آخری اس میں رول ادا کیا ہے ہمارے جوڈیشی نے جو ان کو نہیں کرنا چاہی جاتا ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا اچھے سر ابھی جو اس پہ بیریسٹر علی زفر صاحب بھی بات کر رہے تھے کچھ اور بھی بیانات تھے کہ آپ کا جو بلے کا نشان ہے اس پہ تحریکین صاحب انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ بھی کروانے کا سوچ رہے ہیں کہ آٹھ فروی سے پہلے کچھ الیکشن ہو جائے خان صاحب سے مشاورت یا ان سے فائنل گو ایڈ لینی ہے تو یہ معاملہ کہاں تک ہے اس کی کوئی تھوڑی تفصیل دیکھیں یہ بھی انڈر کانسیٹریشن ہے بلکل ہو سکتی ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے قید نہیں ہے کہ ہم نہ کرائیں اگر ان کو اتراز ہے ہمارے پچھلے الیکشن پہ تو ہم دوبارہ الیکشن کرا دیتے ہیں اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایشو ہوئے لیکن یہ تو جان بوجھ کے عددیہ نے بھی سہولت کاری کی ہے اور الیکشن کمیشن تو پہلے ہی جانبتار نہیں ہے اور جانبتاری کر رہا ہے وہ واقور دینا چاہتے ہیں پی ایم ایل این کو ایپیڈیم کی جماعتوں کو لیکن عوام نے بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ نہ ان چوروں کو مسلط ہونے دینا ہے اور نہ ہی ان کی نالہ ہے کرپ اولاد کو مسلط ہونا دینا ہے اپنے اوپر اس وقت عوام جو ہے وہ بلکل چارج ہے ان کے خلاف ہے ان کے خلاف عصہ ہے نفرت ہے وہ انشاءاللہ ووٹ والے دن نکلے گا اور یہ ان کے خوش بھی ٹھکانے نہیں رہیں گے کہ کس طرح لوگوں نے جوف در جوف نکلنا ہے اور انہیں آ کر کے ووٹ ڈالنا ہے اچھا شویر صاحب ایک سوال اس کے دو اس سے ایک تو امیدواروں سے جو حلف لیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ وہ وفا کریں گے ان کے مطلب کسی کی صورت میں دوسری پارٹی کو ووٹ دینا یا فلور کراسنگ اس پہ تین آرٹیکلز وان او سکس ہے ای تنک ففٹی تھری ہے اور ایک سکسٹی تھری اے ہے شاید یہ بھی آپ کی پارٹی تو ریجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں موجود ہے ہنڈرڈ سکسٹی جماعتوں میں تو آپ کے پاس تو یہ بھی امریلہ ہے کہ کل کو یہ جیت کے جائیں تو یہ آپ کے پاس ہی رہیں گے یا فلور کراسنگ کا معاملہ ہوگا یہ دو معاملات اگر کلیر کر دیں حلف والا اور یہ جو آپ کے ساتھ کینڈیڈیٹ رہیں گے دیکھیں حلف تو اس لیے احتیاطل لے رہے ہیں اور عوام لے رہی ہے بلکہ پی ٹی آئی سے زیادہ عوام لے رہی ہے ہر جگہ ہر جلسے میں وہ آکے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں ہم آپ کو بوٹ دیں گے پہلے ہم یہ یہاں قرآن پہ حلف دیں کہ بھئی آپ ہمارے قائد کو نہیں چھوڑیں گے میں خود جا رہا ہوں حالکہ میں فیسزی پارٹی ہوں ترجمان ہوں اور پچھلے نائز میں کے بعد سب سے زیادہ ان کو ڈیفینڈ کیا ہے میرے سے سوال کرتے ہیں مجھے کہتے ہیں دیکھیں لوگ ابھی اس بات پہ بڑا کمیٹڈ ہیں کہ لوگوں سے وہ حلف لے رہے ہیں عوض لے رہے ہیں اور ان کو بلا رہے ہیں اب مثلا میں خود ہوں میں ترجمان ہوں پارٹی کا میرے سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں عوض دیں کہ آپ پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے آپ عمران خان کو نہیں تنہا کریں گے اس لیے کہ لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں لیکن لوگ بھی اتصاب کریں ہم دیکھیں پارٹی کے ہم نامنیز ہیں اور ریجسٹرڈ پارٹی ہے اس میں کوئی بہام نہیں ہے تو میرا خال ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی کوئی ایسا وہ جو روم ہے وہ نہیں ہے بلکھ جناب ہم جب چاہیں جس پارٹی کو بچارے ان سے لے جائیں گے ہمارے پاس پی ٹی آئی کے ناما کوئی آکشن نہیں ہے اور انشاءاللہ پی ٹی آئی میں ہی جائیں گے اور پی ٹی آئی کا ہی ہم حصہ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور میں ہفہل ہوں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بہام نہیں ہے اور یہ سارے امیدوار جو انہیں بھی آپ کہیں جانے نہیں دیں گے یہ سارے پی ٹی آئی کی شتری تلے رہیں گے جی انشاءاللہ اسی طرح ہی ہو بلکو صحیح اچھا آپ کے جلسے تو سر بڑے ٹھیک تھاک جلسے ہو رہے ہیں ورچول جلسے بلکہ آپ لوگ کے کامیاب ہو رہے ہیں ادھر مریم نواز صاحب آج کے پی میں عوام کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی وہ نواز شیل کہہ رہے ہیں میں وزیراعظم بننے نہیں آیا میں الیکشن لڑنے آیا تو وہ یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہنا کہ جا رہے ہیں دیکھیں جو ڈیل کر کے گئے تھے ڈیل کر کے واپس آئے ہیں عوام کے دشمن ہیں انہوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہیں اب انہوں نے اگر پرائم منسٹرشپ ان کو دی بھی گئی تو انہوں نے کیا کرنا ہے وہی کام کرنا ہے پی ٹی ایم کی جماعتوں نے جو اٹھارہ مہینے کر کے دکھایا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں شہباز شریف کی کر کے سامنے ہیں موں دکھانے کے قابل نہیں ہے کہ کیا بات کریں مجھے بتائیں کبھی کہتے ہیں کہاں سے نکالا کیوں نکالا کیسے نکالا اس سے نکلتے ہیں تو جی میں دوہزار سترہ میں بڑا اچھا ملک سے لارا تھا یہ جو دو سال آپ نے گزارے ہیں پرنے دو سال اس میں آپ کا شہباز شریف تھا چھتر آپ کے وزیر و مشیر تھے آٹھ دس باقی جماعتوں کے تھے آپ نے اس ملک میں آپ کی ذات کے علاوہ اور کون بندہ تھا جو مشیر نہیں تھا یا جو وزیر نہیں تھا وہ اور کونسی مشیریں لے کر آئیں گے یا وہ ساکڈار کے کونسے بھائی بہنیں اٹھا کر لیں گے جو اس ملک کو چینج کریں گے یا آپ ایکانومی کو چینج کریں گے یہ سارے دیکھیں ان کے چہروں پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کو لوگ نفرت کرتے ہیں یہ کہاں سے تبدیلی لے کر آئیں گے کیسے انویسٹمنٹ لائیں گے جن کا اپنا پیسہ باہر ہو جن کی پراپٹی باہر ہو جن کے بچے باہر ہو وہ کیسے اس ملک میں جو ہے نا کسی کو کہے گا جی اپنی انویسٹمنٹ لے آؤ کیسے ڈالرز کا انفلو آئے گا کیسے اورسیز اپنا یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے یہ ممکن نہیں نہیں ہے ان کو پتا ہے کہ اس ملک کو یہ چلانے کے قابل نہیں ہے لیکن ایک شخص کی دشمنی میں تمام ادارے اور مارے مقتدر لوگ اور ساتھ ساتھ تصور کر لیں کہ سارے سیاسی بنے ایک شخص کی دشمنی میں ملک کا بٹھا بٹھا دیا معیشت تباہ کر دی لوگ کی جڑے کھکلی کر دی اور اکائیاں کمزور ہونی شروع ہو گئی ہیں لیکن یہ کب تک سلے گا یہ ظلم جبر بریجت کا محول زیادہ دیر نہیں چل سکتا شویب صاحب آپ اسلامباد میں کمپین کر رہے ہیں وہاں تین یونیورسٹرییاں بند کروا دی انہوں نے غیر مہینہ مدد تک وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں سیکیورٹی الیٹ ہے تو آپ کو کوئی خدشات یا آپ کی مہم کیسی چل رہی ہے اور دوسرا اپنا حلقہ اور انتخابی نشان مجھے تو پتہ ہے لیکن عوام کے لیے دوبارہ بتا دی دیکھیں میرا انتخابی نشان ہے فاختہ نے فورٹی سیون یہ عمران خان کے گھر کا حلقہ ہے یہاں دوہزار اٹھارہ میں عمران خان جیتے تھے اس کے بعد جب سیٹ خالی کی تھی تو علی نوازوان جیتے تھے اور ابھی بھی ان کا ارادہ تھا الیکشن لڑنے کا لیکن وہ پھر چونکہ مسائل تھے پھر اس لیے انہوں نے میاں والی اور لاہور سے اپرے کاؤز نمہ کرائے یہ امانت ہے عمران خان کی اور یہ انشاءاللہ پبلک کا بہت جو شکروش ہے اور وہ بڑا خوش دیلی سے فاختہ پہ بہر لگائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے کسی قسم کا کوئی پرابلم موجود پرابلم مہت بہت ہیں ان کے علاوہ کہ ایڈمیسٹیشن تنگ کر رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے بینرز اتار لیا جاتے ہیں اس کے علاوہ کہ ہمیں پولیس کی طرف سے ہمارے لوگوں کو راز کیا جاتا ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہماری جو ناخاندہ آبادی ہے ان کو ایک انتخابی نشان یاد کرانا بڑا مشکل ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ جتنی کمیٹڈ ہیں جس وقت عمران خان کے وین کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لوگوں کی کتنی محبت ہے عمران خان کے ساتھ اور اس کے سپاہی کے طور پر مجھے وہ پہچانتے ہیں ان کے ترجمان کے طور پر پہچانتے ہیں الحمدللہ جس طرح ان کا میں نے ترجمان بن کے ان کی آواز پہنچائی ہے پبلک تک وہ لوگوں کی محبت ہے اور لوگوں کی اصل میں عمران خان سے ہوپ ہے وہ کہتے ہیں اس پاکستان میں جو انہوں نے ایک وین اور شور دیا ہے ایک حجوم کو قوم بنایا ہے یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی انشاءاللہ آٹھ فرنوی کو الیکشن کی کامیابی کا ہمارا زینہ اور سبب بنے گا بلکل صحیح شویف صاحب آپ تھکے ہوئے ہیں آپ نے انتخابی مہین بھی چلائی لوگ بھی ملنے آ رہے ہیں سارے معاملات میں اپنے ٹائم نکالا این اے فورٹی سیون یہ سیٹ انشاءاللہ یاد رہے گی آپ کی ہر ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ بھی ہوگی آپ کی ہر کیمپین کو انشاءاللہ ہم لوگ فالو اپ کریں گے آپ بھول جائیں آپ فاختہ کو ویسے بھی سیٹ امران خان کی ہے ہمیں اس پر کچھ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن آپ کی جو کاوش ہے یہ محنت ہے یہ انشاءاللہ رنگ ضرور لائے گی سار بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا